اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے علی امین گنڈاپور کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے انتخابات میں زابطہ اخلاقی خلاف ورسی کا کیس زیر سمات ہے ڈیپٹی کمیشنر ڈیائی خان کو نام صد وزیر علی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری کر دیا ہے توہین کی درخواہ سلکرنین عابد ایڈوکیٹ کی طرف سے دوہزار اکیس کے الیکشن کے دوران دائر کی گئی تھی جبکہ ڈیپٹی کمیشنر ڈیائی خان کو نام صد وزیر علی خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کا مراسلہ جاری کیا گیا ہے علی امین گنڈاپور کو اٹھائیس فروری کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے روبرو پیش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے علی امین گنڈاپور آزاد کشمیر کے عام انتخابات دوہزار اکیس میں تحریک انصاف کے انتخابی موہم میں شریک رہے اسی پر بات کرنے کے لیے اقبال میر ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال بتائیے جی آزاد جمہو کشمیر الیکشن کمیشن کے جانب سے جو علی امین گنڈاپور ہیں ان کے جو ورنگ جو افتاری ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اور علی امین گنڈاپور کے خلاف آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں دابطہ اخلاف حضوری کا کیس جو ہے وہ زیر سماعت ہے اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے جو ڈپٹی کمینار دیرہ اسمیل خان ہے ان کو جو ہے یہ نامزوری زیادہ جو ہے خیبر پوکس انخواہ علی امین گنڈاپور کی گرفتاری کے حوالے سے جو مراصلہ ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اٹھائیس فروری کو گرفتار کر ریشن کمیشن کے روبرو تیش کرنے کی خطائف بھی کی گئی ہے جی ٹھیک ہے اقبال آپ کا بہت شکریہ